السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کرتا کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی بھی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان دیا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان دے آئے بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھے تو تستیق کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی چھتے پارے کے اختتام پہ پڑھا تھا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے کہا تھا کہ یہود اور اس کے ساتھ مشرقین کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ان کے دل میں ہمیشہ تمہارے لیے ایک وہ رہے گی دشمنی کا اور بوکس کا دعوت کا ان کا سلوک رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں سارا کی تاریخ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تمہارے لیے ایک سوفٹ کورنر رکھیں گے اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی تھی کہ ان میں رہبان ہیں اور قصصین ہیں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت گزار ہیں اور اس کے ساتھ تیسری خوبی بتائی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ان میں موجود ہیں جو تکبر نہیں کرتے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی ایک بڑی پرائیم قسم کی مثال دی جاری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بینا شروع ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ آیتیں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے ساتھوں کے بارے میں نازل ہوتی کہ جب عباس رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے حضرت جاسد میں عبی طالعہ رضی اللہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں پہ نجاشی کے دربار میں اس کو جب عباس کلام سنایا قرآن وزید کی کچھ آیات سنائی تو اس کا ایسا ایمان تازہ ہوا کہ وہ وہاں پہ رونے لگا نجاشی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن اس نے وہاں پہ اس کی تصدیف کی تھی کہ جو کچھ اس کلام میں ہے اور جو کچھ ہمارے کلام میں ہمارے پاس موجود ہے یہ بالکل اسی کے مطابق ہے تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک تو تطور ایک تو تاثب یا ایک آپ اپنے آپ کو مذہبی لحاظ سے اگر ایک ڈیفرن چیز سمجھنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کئی دفعہ بہت سی خیر سے محبوب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہر ایک بھی بات کو آرام سے وار سے سن لینا چاہیے صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فلان اس کا نتنا نظر ہے یا یہ فلان گروپ سے بلانگ کرتا ہے تو میں ہی تو اس کی بات سن لینا یا کئی دفعہ ہمارے کیسے لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو بچپن سے ایک چیز کرتے چلے آرہے ہیں ہمارے گھروں میں یہ چیز پریکٹس ہوتی تھی اور وہ ایسی کوئی اپنی خاندانی سسٹم کو لگتا ہے کہ خیز پہنچ رہی ہے کہ ہم کوئی غلط چیز پریکٹس کرتے رہیں تو بات یہ کہ جب بھی آپ کوئی چیز آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریکٹس چیز نہیں تھی آپ اسے چینج کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے دوسری بات یہ یہ رونا اور حق کے ساتھ رونا ٹی وی ڈرامو کو دیکھ کے تو بہت لوگ روتے ہیں نا یشو کا ڈبا ساتھ رکھ رکھ کے روتے ہیں لیکن جب آپ حق سنتے ہیں حق کو سمجھتے ہیں اور حق کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس وقت رونا یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے وہ مواقع پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ رویا کرتے تھے ہم بچپن سے اپنے سکول میں پڑھتے آتے ہیں اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ کس طرح سے جب اسلام شروع ہوا تھا تو مسلمانوں کے اوپر ایک جب مشکل وقت آیا ان کو کیسے عزا دی گئی بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے جیسے حضرت بلال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ان کو تقریف دی جاتی تھی ان کو گرم ریت کے لکا دیا جاتا تھا ہماری کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں ہمارے واقعات سرک جاتے ہیں لیکن دیتیل میں آکے واقعات پڑھیں تو جب کوئی صحابی آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے خلاس صحابی کے ساتھ اس وقت ایسے ظلم ہو رہا ہے یا ان کو ایسے عزیت دی جارہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تھے تو رویا کرتے تھے ان کے دکھ میں روتے تھے آپ سوچیں ہمیں آج کسی کا کوئی بات پتا چلے کوئی ہم سے کوئی بات شیئر کرے کوئی مشکل شیئر کرے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کے دن صبر کرو اور ہم سوچ دیا ہی کیونکہ میں درس پہ جاتی ہوں اور میں نے صبر کے بارے میں ساری ڈیٹیلز پڑھ لی ہیں تو خود تو میں نے رونا ہی نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہیں انبیاء پہ تو اتنی مشکلات دائیں تھی صحابی پہ تو اس سے بھی برا اتنا برا وقت انہوں نے سب نے دیکھا تھا لیکن انہوں نے کتنا صبر کیا اور مجھے ان کو یہی درس دینا ہے ابیجیٹلی کے صبر کرے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ made صحابہ کے دکھ در پر روتے تھے ان کے ساتھ ایمپسائز کرتے تھے ان کو یہ فیلنگ دیتے تھے کہ اینڈرستان کے Christianity میں اعتنوں نے کام میں محتر کا مشکل ہو رہا ہے یہ کیا کہ مہ سے کوئی ناشتری کا کلمہ نہیں نکال کرتے تھے تو اسی طرح اگر کوئی ہمارے سامنے رو رہے ہیں تو اپنا دکھ دیان کر رہے ہیں اس میں ریبرد نہ ہو اس میں اگزاجوریشن نہ ہو تو ہمیں ایک دم سے کسی کے آنسوں کو روکنا نہیں چاہیے دکھ کے معاملے میں اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے اگر آپ کو اسی آیت کو رونا آ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ انبیرس نہ فیل کریں کہ میں قرآن پڑھا ہوں اور میں رونا شروع کروں گی لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کہ یہ نا ایسی پریٹینڈ کر رہی ہے یا اس کی تو عادت ہیں لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا جارہے ہیں کیونکہ رونا جو ہے نا وہ ایک نرم دل کی کیفیت ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر آپ بڑے ریسیپٹیو ہیں آپ بہت سینسٹیو ہیں to the needs of other people اور قرآن پر رونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو مجاتل لگتا ہے آپ اس کو دل سے محسوس کر رہے ہیں یعنی آپ آیات پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بلکل ایسے کرنے ایک تکنیکل طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے تو یہاں پر خاص طرح پر یہ بات کی گئی ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تر ہو جاتی ہیں آنکھوں سے آنسوں بہنے لگتے ہیں جب وہ حق کو دیکھ لیتے ہیں اسی طرح کوئی دعا پڑھتے ہوئے رونا تو رونے پہ نہ شرمیتا ہونے کی ضرورت ہے خاص ہو کہ حق کے معاملے میں جب رونا اور کوئی اگر ایسے حق کے لیے رو بھی رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ ایمپیتائز تو کریں اس کا خیال تو کریں لیکن اس کو بہت زیادہ روکنے کی ضرورت نہیں اور دعا کتنی خوبصورت ہے ربنا آمننا فقط ابنا ماشاہدی کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ دیکھ لیے جو تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس بات کی میت رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا اس لیے ان کو اللہ کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہرے جاری ہوگی وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب دیکھیں ہر چیز لیمٹ میں رہے نا تو وہ اچھی ہوتی ہے کوئی بھی چیز حد سے باہر نکل جائے تو وہ صحیح نہیں رہتا ہمیں ایک بڑا ٹپیکل وہ سنتے ہیں جو صحیح ہماری گوتی ہے کہتے ہیں کہ ایکسس آف ایریٹنگ ایس بیٹھ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ تھوڑی بیشہ کی بادت کرو لیکن استقامت کے ساتھ کرو ہمیں ایک وہ جوش آتا ہے اور ہم جوش میں کام شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑے ہوئے لوگ خاص طور پر جہاں پہ حلال حرام کی ایک لیمیٹیشن آتی ہے وہ بلکل پساند نہیں ہے اور آپ دیکھیں جب انسان ایک چیز میں حد سے بڑھنا شروع ہو جائے ایک اللہ کی حد توڑے پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی جس کو ریڈ لائٹ توڑنے کی عادت ہو اس کے لیے کسی بھی اشارے کو چوڑنا کسی لاؤ کو بائی پاس کرنا کوئی اس کے لیے مشکل نہیں رہتا اور اللہ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرعوب چیزیں کھاؤ اور اللہ سے درو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور یہ حد سے بڑھنے میں ایک اور جو مسئلہ بہت بڑا آ جاتا ہے وہ کیا ہے انسان کسی بھی چیز میں اوور انڈلز ہو جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تم اپنا فون ہے اس پر میسیج ایک دوسرے کو کر لو لیکن بیٹا اتنا نہیں کہ ہر وقت فون ہا آپ میں پکڑا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو جی کبھی آپ گیم کھیل لو اپنا لگا لو کمیوٹر لیکن سارا دن تم کو گیم ہی کھیلتے رو اگر بچے ہمیں آج کل میں جواب دیں کہ اماں چھوٹیاں ہی ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں نہیں چھوٹیاں بھی ہو تو یہ کام نہیں کرنا چھوٹیاں بھی ہو تو حد سے کوئی بھی چیز نہیں بڑھنی چاہیے اللہ تمہاری قسموں میں لاکھ قسم پر تم سے مواقعہ نہیں کرتا لیکن مواقعہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے عوصر درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا ہے یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے اور جس کو یہ مجسر نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھالو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو یا ایوہ الذین آمنو انم الحمرو والمیصر والانصابو والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان ویرا اور پانسے کے تی یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلایاب رہو اب یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے شراب کے بارے میں اور یہ فائنل اس کا جو حکم ہے وہ آ گیا ہے شراب کا تین حکم آئی تھے پہلا حکم آئی تھا جس میں کیا کہا گیا تھا ہمیں ہلکا سا بتایا گیا کہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں دوسرے حکم میں کیا رہا تھا ہمیں فرائز کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ جب ہم کوئی اہم کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم میں سے جو فرائز ہیں ان کی طرف آئیں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں کیونکہ اگر کوئی انسان بڑا پرٹیکلرلی فرائز کی طرف توجہ دیتا ہے تو بہت سے مواقع پہ تو وہ خود ہی اس سے ہٹنا شروع ہو جائیں گی چیزیں اور اب یہ تیسرا حکم آیا تھا ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ رکھس گندگی ہیں من عمل الشیطان اور شیطان کے کاموں میں سے شیطان کا کون سا کام حلال ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں قرآن میں تو نہیں آیا کہ یہ حرام ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ شیطان کا کون سا کام حلال ہے اور اس کو رکھس کہا گیا گندگی کہا گیا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا فچتہ نبو ہو اس سے اشتناف کرو یہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی حکم میں ہمیں تین طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اور یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں یہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس نے اس وقت ہماری سوسائٹی کو مسلم سوسائٹی کو بھی اس قدر گرپ کیا ہوئے آپ دیکھیں ٹریول کریں فلائی کریں بہت آرام سے وہ سرف کر رہے ہوتے ہیں ایسی ایئر لائنز پہ جو کہ سوٹ کال مسلم کنٹریز کی ہوتی ہیں اور وہ اس پہ آرام سے وہ سرف کر رہے ہوتے ہیں اور پینے والے بھی بہت سے مسلمان ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے جہاں پہ بھی بات کریں بہت آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آج کل تو ہر گھر میں ہر جگہ پہ جو پارٹیز ویرا ہوتی ہیں ان میں تو اوپن ڈرنکنگ ہوتی ہے جبکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا گناہ جس سے رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ جب یہ حکم آیا تھا تیسرا تو کیا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلعہ کے گھر لوگوں کا ساکی بنا ہوا تھا اور ان دنوں شراب کجوروں کی ہی تھی میں ابو طلعہ ابو بیدہ ابو ایوب اور ابو دجنہ سہیل بل بیدہ رضی اللہ عنہمہ اور اپنے چچاؤں اور دوسرے صحابہ اکرام پہ کھڑا ہوا شراب پلا رہا تھا عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ صحابہ صدر شراب بھی پیتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے اللہ پر یقین بھی رکھتے تھے لیکن کیونکہ اس وقت تک حتمی حکم نہیں آیا تھا ان کو ٹیپرنگ کی گئی تھی ان کو تھوڑا تھوڑا بتایا گیا تھا تو ابھی وہ اس کام میں ملوث تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان سب میں سے چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھی پکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی ہے ابو طلعہ نے مجھے کہا جاؤ باہر جا کر سنو میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے سنو شراب حرام کر دی گئی ہے ابو طلعہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکہ توڑ دو اور شراب بہا دو میں باہر نکلا اور سلکی ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے پر مارا مٹکہ ٹوٹ گیا اور شراب بہ گئے اور اس دن مدینہ کی گلیوں کونچوں میں شراب بہ رہی تھی اور اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی یہ نے کہا بھئی کیا ہو گیا ہے اچھا اس کو کسی کو بیش دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہوا کہ جب انہوں نے مدینہ کے گلیوں میں بہا دی تو بہت سے لوگ اب اس پر اپنے اس میں کنٹینرز میں لاکت ڈالنا شروع کر دیں کہیں کہ آپ نے نہیں پینی تو ہمیں تو دے دیں ہم نے کیا قصود کی ہے ہم تو وہ پی لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا شراب بطور دوائے استعمال ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے یہ شفا کیا دے گی اسی طرح دیکھیں حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے سلسلے میں دس لوگوں پر لانت فرمائی شراب نچوڑنے والا جو چڑوانے والا لینے والا اٹھانے والا جس کے لیے لی جائے گی پلانے والا بیچنے والا اس کی قیمت کھانے والا خریدنے والا اور جس کے لیے خریدی جائے یعنی ہر سٹیپ پر اس کے لیے ایک وارننگ آئی ہے ہر سٹیپ پر آپ کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو مطلب میں خود تو نہیں پی رہی نا مجھ سے کسی نے مانگی یہ نا پکڑائی یہ نا جیسے کئی خواتین اس طرح کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اچھا میں اپنے ہزبن کو سوشل ڈرنکنگ سے بچانا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو کہتی ہوں ٹھیک ہے گھر لے آؤ اور یہاں بیٹھ کے پیلو یہاں اپنے کلوز ٹرینڈز کو لے آؤ اور تم لوگ بیٹھ کے پیلو گھر سے باہر نہیں جانا اس لیے کہ وہاں پہ جاؤ گے تو وہ میں نارزل میں بھی انوالف ہوگے تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسے طریقے اختیار کریں کہ اپنے ہزبنز کو آہستہ آہستہ ٹیپر کروائیں ایسی کوئی تھیرپیز لیں ایڈکشنز کے بارے میں پڑھیں کہ کیا اس کا طریقہ ہے انہوں نے اس کو بلکل اکسپٹ کر کے اور اپنی زندگی میں اسی طرح سے رکھ لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج کی رات بیت المقدس میں میرے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب میں نے دودھ والا پیالہ نوش کیا جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فکرت کی ہدایتی اگر آپ شراب والا پیالہ پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی لیکن آپ دیکھیں وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا انہوں نے نہیں پکڑا ہم لوگ بہت خوشی خوشی پکڑتے ہیں اور بہت خوشی خوشی اس کو استعمال کرتے ہیں اس وقت یہ اتنا بڑا ایول ہے جو کہ ویسٹ میں موجود تھا اور ہماری سوسائٹیز میں ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ویسٹ نے اتنے لاؤز بنائے سکسٹیز میں کسی طرح سے اس سیول سے جان چھوڑائی جا سکے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے جان نہیں چھوڑائی جا رہی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کے لئے لیگل فریمورگ بنا دیا کہ کب آپ پی سکتے ہیں کہاں پی سکتے ہیں پینے کے بعد مثلا ڈرائیونگ نہ کریں گاڑی نہ چلائیں اور ایسی چیزوں پر انہوں نے صرف فائن کر دیا کیونکہ اس کو وہ روک نہیں سکے لیکن مسلمان سوسائٹی میں کیا ہوا تھا جیسے ہی حکم آیا توڑ دیا گیا وہاں دی گئی شراب ختم کر دی گئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنا habitual ہوں میرے دن کا آواز اس سے ہوتا ہے میں تو یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا تو کس چیز کی کمی تھی یا کس چیز کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ evil ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں ایمان تو جو آپ کو اگر فرض کریں آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ وہ اس چیز میں ملوث ہے تو ڈائریکٹ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کسی طریقے سے اسے سمجھائیں وہ بھی سمجھائیں لیکن انڈائریکٹ جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اس کا ایمان جتنا ہم اس شخص کے ایمان پہ کام کریں گے اس کو آہستہ آہستہ دین کی بات بتائیں اللہ تعالیٰ سے محبت دلائیں کئی دفعہ اسے لوگوں مایوس ہو چکے ہوتے ہیں زندگی سے دین سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اب ایسا گناہ کر لی ہے میرے پاس تو کوئی there is no return میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کو hope دلائیں ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو سو قتل کرنے پہ بھی ماف کر دیتا ہے تو تم واپس آؤ اللہ کی طرف اور واپس آ کر آہستہ آہستہ اپنی اس چیز کو ختم کرتے چلے جاؤ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت ووکس واقع کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے پس کیا تم باز آنے والے ہو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا جو آج کل ایڈکشن ایکسپرٹس بتاتے ہیں اور ایڈکشن ایکسپرٹس یوں ہیں اس چیز کے لیے ایک کتنا بڑے بڑے سیٹ اپ بنا کر لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کیا انہوں نے بتا دیا انہوں نے صاحب بتا دیا کہ یہ آپ کے درمیان کیا کرتا ہے دشمنیاں دلواتا ہے domestic violence ہے abuse ہے اور وہ ہر جو ہیں وہ بالکل بکھر کے رہ جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی شخص اس ایول میں ملوث ہو جاتا ہے اور کیا کہا گیا کیا کرو وعاتی اللہ وعاتی الرسول وحضرو اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو فَإِنْتَوَلَّئِتُمْ اور اگر تم اعراض کرو فَاعْلَمُ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور اگر تم اعراض کرو تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے نا اس کے سلوشن بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پھر کیا محتاط رویہ یعنی آپ نے بڑے جوش میں آکے کلمہ پڑھ لیا بڑے جوش میں آکے دین کی طرف آپ آگئے اور جب آپ ایک دفعہ جوش میں آکے آپ نے سارے کام کر لیے پھر آپ نے you started taking دین for granted آپ نے کہا ہاں ہاں میں مسلمان ہوں I am better than so many other people آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں تو باتیں ہی کرنا شروع کر دی ہیں آپ نے اور خود آپ کا جو دل چاہ رہے ہیں آپ رہ رہے ہیں اب آپ نے conscious lifestyle گزارنے حلال کیا ہے حرام کیا ہے کونسا کام میں کر سکتی کونسا نہیں کر سکتی اچھا کونسا کام مجھے پتا تو ہے اللہ کی حکم کے مطابق یہ نہیں کرنا لیکن خاندان کا pressure دھر والوں کا pressure برادری کا pressure کیا کروں اس سے اپنے آپ کو کیسے نکالوں کیسے میں اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانے کی کوشش کروں ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھایا بیا جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان محبت رکھتا ہے آپ سوچیں کہ بات کانسی شروع ہی ہے اللہ کی تات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تات سے اس کے بعد ایمان کی بات تقوی کی بات کی گئی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا اللہ تعالی کس سے محبت کر رہے ہیں محسن سے اب یہاں سے میں کیا پتا چلتا ہے یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ تین چیزیں شاید ایک ہی چیز کی کڑی ہیں اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے بہت مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں اور اگر آپ اس حدیث کو پڑھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں بہت وقت تو نہیں لیکن آج میں تھوڑی سے آپ سے اس پہ بات کروں گی کیونکہ آگے آنے والی آیات انہی تین اینگلز کو بار بار تچ کریں گی کہ اسلام اور ایمان اور احسان یعنی اس کو پریکٹیکلی ہم کیسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور حدیث جبرائیل کے بارے میں جو اپنے وقت کے سارے سکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سورت الفاتح ام القرآن ہے اسی طرح حدیث جبرائیل امت سنہ ہے یعنی اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا اس کو اپنی لائف میں ایمپلیمنٹ کر دیا تو آپ سمجھیں آپ کو ساری حدیث کی ایک وہ بیس سمجھ آگے تو حدیث جبرائیل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی آ گیا جس کے کپڑے انتہائی صاف بال نہائید کالے تھے اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے یعنی بڑا ویل ڈریسٹ قسم کا بڑا فریش لکنگ انسان اکایا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیئے اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھتی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے اور تم نماز کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اور اگر تم اس تک پہنچنے کی استطاعت پاؤ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس پر بڑا تاجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے پھر کہنے لگا آپ مجھے ایمان کے متعلق بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کی دن پر ایمان لاؤ اور تقدیم کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر وہ بولا مجھے احسان کے متعلق بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال گھنے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اس نے کہا مجھے قیامت کے متعلق بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا تب اس نے کہا پھر مجھے اس کی علامات بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر اور بکیوں کے جرواہے اونچی اونچی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں گے پھر وہ چلا گیا پھر ہم کچھ عرصہ ایسے ہی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو اس سائل کون تھا میں نے عرص کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جبریل تھے وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئی تھے یہاں سے ہمیں بہت سے سبق پتا چلتے ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں انہی تین چیزوں پر فوکس کروں اسلام ایمان اور اس کے ساتھ احسان اس سے ہمارے دین کا بڑا لبے لباب ہمیں ملتا ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام ہمارے دین کی ظاہری شکل ہے یعنی جیسے ہی کسی نے کہا میں مسلمان ہو رہا ہوں اب اس کو کیا کرنا ہے وہ پلرز آف اسلام جن کو ہم کہتے ہیں ان پلرز کو اس نے آٹومیٹیکلی کرتے چلے جانا ہے اس میں وہ یہ نہیں کہہ گا میرا دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا وہ یہ نہیں کہہ گا کہ میں ابھی پرپیرڈ نہیں ہوں ان کے لیے یعنی وہ نام کا مسلمان یہ ہوگا اس نے گلمہ پڑا اور اس کے بعد اس کو کیا کچھ کرنا ہے اس کو نماز قائم کرنی ہے اس کو زکاة دینی ہے اس کو رمضان کے روزے رکھنے ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو حج کرنا ہے ان میں سے کسی چیز کو وہ انکار نہیں کر سکتا یہ اس کی سبمشن ہے اور اس میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کا بڑا خوبصورت بلینڈ آجاتا ہے اور اگر کسی کے اندر یہ سبمشن نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ دائرہ ہے اسلام میں پوری طرح نہیں آرہا یعنی وہ جو کانٹریکٹ سائن ہونا ہے وہ ہی نہیں صحیح طرح سے کھا رہا اگر کلمہ اس نے پڑھ لیا ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہے یہ نہیں ہم اس کو کہہ سکتے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سبمشن ہی پوری نہیں ہے اگر اس کی سبمشن پوری نہیں ہے اس کے اندر ایمان کہاں سے آگا وہ تو نیکسٹ ایک گریڈ ہے اس گریڈ کو پاس کرے گا تو پھر اگلے گریڈ میں جانے کے لیے اس کو کام کرنا پڑے گا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر وہ عمل جو عبادت کی نیت سے کیا جائے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو وہ اس کو قبولیت کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے اب سیکنڈ سٹیپ کیا اسلام کے آپ نے ساری چیزیں جنگی شروع کر دیں پھر آپ اگلے لیول پہ آتے ہیں وہ ہے ایمان اب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بھی کیونکہ میں مسلمان ہوں یہ مجھے کام کرنا ہے یعنی مسلمان کا تصور بھی اس کے بغیر ہو سکتا جیسے آپ کوئی خاص برینڈ کی کوئی گاڑی لیں یا خاص برینڈ کا کوئی آپ ڈریس لیں تو ہر برینڈ کی کچھ فیچرز ہوتے ہیں ایون موبائل لیں آپ لیپ ٹاپ لیں ہمیں پتہ ہوتا ہے فلان برینڈ کا عیبت یہ سی ہے اس کے یہ فیچرز ہوتے ہیں اس کا اگر ہم لیٹس موڈل بھی لیں تو ایسے سے فیچرز اس میں ضرور ہوتے ہیں مسلمان ہونے کا ایک برینڈ ہے یعنی کوئی ہمیں کہے تو ہم امیجن نہ کریں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کی بھی نشانی یہ تھی کہ وہ نماز پڑھتا تھا یعنی یہ آج کے دور کا فتنہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور پھر ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ہم ان کو کہیں کہ تم منافق ہو کیونکہ منافق ہونے کا مطلب بھی یہ تھا کہ وہ اسلام کی جو ظاہری شکل ہے اس کو پورا پورا اختیار کر رہے ہیں تو یہ ہمارے دور کا مسئلہ ہے اچھا کچھ لوگ ظاہری شکل پر جب آ جاتے ہیں تو اب اگلا سٹیپ آ جاتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اس میں وہ بات نہیں آ رہی حج کی ہے تسلی نہیں دل چاہتا ہے دوبارہ جاؤں زکاہ دے رہے ہیں لیکن وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی پتہ نہیں کیوں مجھے تسلی نہیں ہوتی میں کوئی کام کرتے ہوں اب نیکس ٹیج آتا ہے ایمان آپ نے اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے وہی سے نماز قائم کرنے کا آپ کو لطف آئے گا وہی سے آپ کی عبادات روزہ حج زکاہ ہر چیز کے اندر آپ سمجھیں ایک فریش سرکولیشن ہونی شروع ہو جائے گی اور ایمان کیا ہے ایسا اطرار جو قبول کرنے اور تسلیم کرنے کو لازم ہو یعنی آپ کے دل نے کہا یس یہ تو میں نے اللہ کیلئے کرنا ہے اور اس کے لئے آپ اپنی ایمان کو بڑھایا اور بہت سے لوگ ہر وقت دیکھ دوسرے کو پکڑ پکڑ کے یہ سوال کرتے ہیں میرا ایمان بڑا ڈاؤن ہے بڑا لو ہے میں کیا کروں اپنی ایمان کو کیسے بچاؤں تو ایمان کو بچانے کے لئے حدیث جبرائیل میں ہمیں سٹیپس دے دئیے گے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں اس میں کیا بتائے گی اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے ہم مانتے ہیں اللہ ہے ہم اس کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ مانتے ہیں ہم صرف اسی کو یعنی مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے اور ہمیں اس کو حساب دینا ہے پھر دوسرا کہہ ہے فرشتوں کو ماننا فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں فرشتوں کا وجود ہے فرشتے ہر چیز لکھتے ہیں ہر چیز ڈاکیمنٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو کام دیئے ہوئے ہیں وہ اس کے اللہ کے حکم کے مطابق سر انجام دیتے ہیں ہم بیٹھ کے ہسی مزاق نہ کریں کہ how is this possible کہ آنکھ کی بازت کے لئے فرشتے ہیں how is this possible یہاں فرشتے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے اور ہم ایسی imaginary باتیں نہ بنائیں کہ شاید جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں وہ کیسپر کی طرح ہیں کوئی friendly قسم کے انجلز ہیں اور وہ جو انجلز ہیں وہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق سب کام کر رہے ہیں اسی طرح ہم اس چیز پر ایمان رکھیں کہ جو کتابوں میں آیا جو رسولوں نے کہا وہ بالکل سچ تھا ہم یہاں آخرت پر ایمان رکھیں کہ ہمیں ہر چیز کا اللہ کو حساب دینا ہوگا اور ہم قدر پہ بھی امین رکھیں کہ اللہ تعالی نے جو میری قسمت میں رکھا ہے جیسے رکھا ہے وہ ہوگا اس سے آپ دیکھیں آپ جو عبادات کر رہے ہیں وہ ظاہری شکل ہے آپ اس کے اندر رنگ آگئے آپ اس کے اندر رینگو کی طرح وہ رنگ بھر گئے اب آپ اس کو انجوائی کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو ہر وقت یہ فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے دیکھو مجھے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے دیکھو فرشتے لکھ رہے ہیں دیکھو ڈاکیمنٹیشن ہو رہی ہے اٹینڈنس کہیں لگ رہی ہو اس کو لگوانے کے لیے ہم کیا کہا جتن کرتے ہیں میں بچوں کی کلاسز دیتی ہوں ہمارا سمر پورس ہوتا ہے ہماری ریکلر کلاسز ہوتی ہیں آپ دیکھا کریں جتن سیڈیفکیٹ ملنا ہے اور اٹی پرسن اٹینڈنس پر ملنا ہے اس دن ماں کی کیا حالت ہوتی ہے کتنی منتے کاری ہوتی ہیں کہ کسی طرح اگر میری سیونٹی پرسن اٹینڈنس آ رہی ہے تو پلیز پلیز اٹی کر دیں کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کر دیں وہ سیڈیفکیٹ مجھے مل جائے تو آخرت کا سیڈیفکیٹ مل جائے ایمان کی وجہ سے اچھا پھر اب کیا ہے بہت سے لوگ یہی پر رکے رہتے ہیں بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں بس میں تو نماز ہی پڑھ لوں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے دے بس میں جنت کے کونے تک پہن جاؤں بس اللہ مجھے معاف ہی کر دے ٹھیک ہے یہ ایک ہمبلنے سونا اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ ہمیں حدیث جبرائیل سے کیا پتا چل رہا ہے احسان اور احسان کیا ہوتا ہے بیوٹیفل چیز یعنی جیسے آپ دیکھیں آپ اپنے لئے ایک ڈریس لینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلی دکان پہ جو دیکھا آپ کہتے ہیں چلو کپڑی پہننے ہیں جسم ہی کور کرنے ہیں ساتر لباس پہنے ہیں جو بھی یہ لے لو اٹھا لو چاہے فلورسنٹ کلر ہے مجھ پہ سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ایسا آنکھوں کو چپتا ہے یا نہیں چپتا بہت ہی ٹھیکا رنگ ہے کوئی بات نہیں آپ کہتے ہیں خیر ہے پہن لو نہیں کیا دیکھتے ہیں ہم تو فائننیس مٹیریل کی ڈیزائن کی کوالٹی کی چیک کر کر کے ایک دکان دوسری دکان اس کا مٹیریل اس کا مٹیریل اور ایسے سے ہم ایکسپرٹ ہیں گھر کی سیٹنگ کیا کرتے ہیں رہنا ہی ہے نا سونا ہی ہے نا اس طرح بس چاہیے کیوں ہم اتنے اتنے وازز لگاتے ہیں اتنے اتنے دیکوریشن کرتے ہیں اتنے دیکوریشن کرتے ہیں کئی میرر لگ رہا ہے کئی کچھ لگ رہا ہے اب تو باتھرومز کو بھی نہیں ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ کمریں اتنے ہم نے سیٹ کر لی ہیں جو کہ دکانوں کی طرح سجے ہوئے ہیں جیسے کسی شاک میں جاتے ہیں نا اور وہ آپ خریدتے ہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں کہ آپ کیا کیا چیز دیکھیں تو اب ہم کہتے ہیں چلو باتھرومز کا بھی روک کرو ان کو بھی سجاؤ باہر لوبیز بھی ایکسیسیو بھر بھر کے چیزیں یہ کیا ہے اس کو بیوٹی فائی کرتے ہیں تو دین ہمارا کیا اسلام سے شروع ہوا ایمان پہ آیا اور تھرڈ سٹیپ آ گیا اور تھرڈ سٹیپ کیا آ گیا احسان اور احسان کیسے آتا ہے کیا ہے یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو ہویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے یعنی ہم کیا کریں ہر وقت سوچیں میرا رب مجھے دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے ہائیسٹ والیٹی کی چیز دے دی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں بہت پسند ہو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سپیشل کھانا سپیشل چیز کوئی ایسی ٹیچر ہو کوئی ایسا استاد ہو جس کو ہم امپریس کرنا چاہ رہے ہو تو کیا کرتے ہیں ایسے ایسے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں ایسے کتابیں اس کے سامنے کھولتے ہیں جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنا پڑھ لی ہے کیا کر لی ہے بڑے انٹیلیجنٹ پوچھتے ہیں اپنی انٹیلیجنس کا پورا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہر جگہ آپ کہیں میرا دین بیوٹیفل ہونا چاہیے وہ دیکھ رہے میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا قرآن پڑھنا میرا ڈریس اپ ہونا اس کے مطابق جو اس کو خوبصورت لگے جو میرے رب کو بساند آج ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں کیا کریں گی ہماری زندگی سے حلال حرام ہر چیز کی پلیسمنٹ بھی صحیح کر دیں گی اور ہمیں عبادات میں بھی لطف آئے گا اور ہمارے معاملات بھی اچھے انہیں شروع ہو جائیں گے اور ہم اس احسان کے درجے پر رہیں گے جس سے اللہ محبت کرتا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ معلوم کر دے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے لئے دردناک سزا ہے